موسیقی پشاور صوبہ خیبر پختونخواہ کا دارالخلافہ اور پاکستان کا چھٹا بڑا شہر تاریخی لحاظ سے جنوبی ایشیا کے قدیم ترین شہروں میں شمار ہوتا ہے ماہرین کے مطابق سات ہزار سال پرانی تہزیب کے آثار یہاں پائے جاتے ہیں موسیقی گندھارہ تہزیب مغل بادشاہت سکھ حکمران بریٹش راج سمیت ماضی کے کئی پرشکوہ ادوار کا گواہ پشاور خیبر پختونخواہ کا سب سے بڑا شہر اور صدر مقام ہے جس سے چند میل کی مسافت پر انیس سو تری سٹھ میں تعمیر ہونے والے خیبر پختونخواہ کی پہچان باب خیبر موجود ہے موسیقی موسیقی پاکستانی ایک ہزار کی نوٹ پر موجود تصویر کا نظارہ آپ کو ملے گا انیس سو تیرہ میں سرخ اینٹو سے برطانوی دور میں تعمیر کی گئی اسلامیہ کالج کی تین سو اکڑ رکبے پر محیط عظیم الشان امارت جو علاقے میں علم کی پیاس بجانے میں صفحے اول کا کردار ادا کر رہی ہے انرون شہر پشاوت کی بات کی جائے تو اس سے قبل پندرہ اکڑ سے زائد رکبے پر پھیلا پچانوے میٹر انچائی پر مشتمل بھاری بھرکم قلا بالا ہزار پشاور کی رونک دوبالا کی اپنے وجود کے ساتھ موجود ہے موسیقی انرون شہر جہاں چوکی یادگار گھنٹا گھر اور پھر محلہ سیٹھیا انرون شہر میں قائم سیٹھی خاندان کا مکان جو اب اجائب گھر ہے سات مکان جو تہخانوں کے ذریعے ایک دوسرے سے جڑے ہیں میں شاندار لکڑی کا کام رنگین شیشوں سے مزین تاق اور کھڑکیاں آنے والوں کو اپنے سہر میں چکڑ لیتی ہیں فن تعمیر کا شاندار نمونہ جو انیسوی صدی کے آخر میں مکمل کیا گیا موسیقی موسیقی قلعہ بالہ حسار سے چند قدموں کی مسافت پر مغلیہ دور میں تعمیر کردہ قدیم مسجد محابت خان ہے جس کی بناوٹ اپنی مثال آپ ہے موسیقی پشاور میں کہوے کی بات نہ کی جائے تو زیادتی ہوگی روایتی چینکو اور پیالیوں میں کہوے کا بہترین ذائقہ آپ کو ملے گا قصہ خانی بازار میں جہاں ماضی میں قصہ گو آنے والے تاجروں کو مختلف قصے سنا کے ان کا دل محلے دیتے اسی بازار میں جہاں ضرورت کی ہر شہ ملتی ہے وہیں کچھ قدیم روایتی پیتل کے برطن بھی تیار کیا جاتے ہیں اور ان دلکش برطنوں کی خرید و فروخت ہوتی ہے موسیقی 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 مختلف روایات اور ثقافت کا امین یہ پشاور شہر جہاں کے پہناوے کو عالمی سطح پر پہچانا جاتا ہے جس میں پشاوری چپل نمائی ہے اور کھانوں کی بات کی جائے تو یہاں آنے والے سیاہ دمبے کے گوشت کے پنکوں اور کڑھائی سے لفت اندول ہونا نہیں دلتے ہیں موسیقی موسیقی پختون ثقافت اور ہند کو ثقافت سے متاثر پشاور شہر زیادہ تر مسلمان آبادی پر مشتمل ہے تاہم سکھوں کی بڑی تعداد کی علاوہ مسیحی ہندو اور دیگر مذہب کے افراد بھی مقیم ہیں جو اپنے اپنے مذہب کی آزادی سے پیروی کر رہے ہیں تاریخی طور پر یہاں قدیم گرچہ گھر گردوارے اور مندر ماضی کے پرشکوہ دور کی یاد دلاتے ہیں موسیقی آج کے پشاور کی بات کی جائے تو جہاں سوبے کے دیگر شہروں سے آئے افراد کیلئے تعلیم صحت روزگار کے مواقع پرہم کر رہا ہے وہیں لاکھوں کی تعداد میں افغان پناہ گزینوں کو کاروبار، تعلیم اور دیگر شہروں کے زندگی میں خدمات دے رہا ہے انیس سو پچاس سے قائم پشاور یونیورسٹری، صوبے کی تعلیمی ضروریات کو آج بھی شہر میں قائم مستلت تعلیمی ادارے پورا کر رہے ہیں تعلیم، سیاحت، تجارت اور انفراسٹرکچر سے میں موجودہ صوبائی حکومت گزشتہ نو سالوں سے شہر پشاور کو جدید پشاور میں ڈھال چکی ہے اور عام آدمی کے میار زندگی کو بہتر بنانے میں مدد دے رہی ہے جس کی واضح مثال بی آرٹی ہے پشاور بس ریپیٹ ٹرانزٹ ایک ایسا بہترین عوامی منصوبہ جسے صوبائی حکومت نے شروع کیا پشاور کی رہائشوں کے لیے ایک اچھا ٹرانسپورٹ سسٹم دیا اس کے علاوہ ہواتین کے لیے ایک محفوظ سفر بھی ماحول دوست بسوں میں آرام دیکھ سہولیات سے مزین سفر اس سے قبل کے عدوار میں ممکن نہیں ہوا حکومت خیبر پختونخہ نے ممکن بنا دیا جدید پشاور کی بات کی جائے تو آج گرین پیلٹس اور مختلف جگہوں پر نصب آرائشی نمونوں نے شہر کا نقشہ ہی اکثر بدل دیا حکومتی کاوشوں کے باعث تجارتی سرگرمیاں اپنے عروج پر ہیں عالمی برینڈز کی لمبی فہرست جس میں ملبوسات، شوز، کاسمیٹک سمیت، الیکٹرونکس مصنوات اور انٹرنیشنل فوڈ چینز لمایا ہے جدید طرز زندگی کا خواب پشاور کے باسیوں کے لیے اب حقیقت میں بدل رہا ہے حکومت خیبر پختونخہ کی کوششوں سے روائیتی اور فرسودہ نظام تبدیل ہو رہا ہے اس کی کئی مثالیں ہیں جن میں ایک وارٹر اینڈ سنیٹیشن سرویسز کمپنی بھی ہے اس کے علاوہ صوبہ بھر کے لیے طبی خدمات دینے والے بہترین ادارے جنہیں عالمی سطح پر سراہا گیا ہے موجود ہے اور پشاور نئی ٹکنالوجی کے استعمال میں نئے مناصل دے کر رہا ہے اس کے علاوہ کھیل و ثقافت سمیت ہر شعبے میں عربوں روپے مالیت کے منصوبوں سے شہر پشاور کی تقدیر بدل رہی ہے بدل چکا ہے پشاور بدل رہا ہے خیبر پختونخہ موسیقی